اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ میں کاریس سید پیچر اسلامیاد اختیاری ٹین پلاس عزیز طلبہ آج ہم نے جو ہے یہاں سے اکل حلال میں سے جو نجائز ذرائع ہے روزی کمانے کے وہ پڑھ رہے ہیں آج ہم نے پانچوہ پڑھنا سیملنگ بلیک مارکیکنگ اور زخیرہ اندوزی وغیرہ تجارت کے سلسلے میں بعض صورتیں جن میں مکروف فریب حق تلفی نجائز بنافع خوری شامل ہو اسلام میں حرام ہے ان میں سے ایک ہے سیملنگ بھی ہے اور یہ سیملنگ میں انسان اپنے مال کا ملک کا مال جس کی اہل وطن کو ضرورت ہوتی ہے دوسرے ملک کو خفیہ ذرائع کے سے صرف نجائز دولت کی خاطر بیلتا ہے اور اس کو اپنی روزی کا ذریعہ بنا لیتا ہے سنگلر ایک غدار وطن ہے اور ایسی روزی جس میں وطن کے ساتھ غداری ہو اسلام میں کیسے حلال ہے یہی حال بلیک مارکیٹنگ اور زخیرہ اندوزی کا ہے انسان کو چاہیے کہ جائز ذرائع سے اپنی روزی کمائے اور نجائز ذرائع سے روزی تمہا کر اپنی اکبت خراب نہ کرے ایسی روزی جس کے ذریعے اہل وطن کا سری نقصان ہو اور جو وطن کے ساتھ غداری کے مترادف ہو اسلام میں کیسے حلال ہو سکتی ہے یہی حال ہے چور بزاری زخیرہ اندوزی سمنگلنگ اور منشیات کا کاروبار کا ہے عزیز طلبہ حرام اشیاء کی تجارت نمبر چھے یہ ہے اسلام حرام اشیاء کی تجارت سے کمائی ہوئی دولت کو نجائز قرار دیتا ہے اسلام نے تمام ایسی چیزوں کے نہ صرف استعمال کو بلکہ ان کے لیے لین دین اور کاروبار کو بھی حرام قرار دیا جو جو فرد یا معاشرے کی جسمانی ذہنی اخلاقی اور روحانی زندگی کو نقصان پہچاتی ہے اور اسلامی معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتی ہے مثلا اسلام نے شراب اور دیگر تمام نشاور اشیاء کو حرام قرار دینے کے ساتھ ساتھ ان کی خرید و فروخت ان کی سنت اور تجارت ان کی نقل و حمل اور ان کے کاروبار کی ہر صورت پر قبندی آئیت کی یہاں تک عزیز طلبہ یہ اکل حلال میں سے آپ نے نجاز ذرائع جو ہے ان کو پڑا ہے آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ